مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنی بات کو مزید کھولتے ہوئے کہا کہ یہ اس وقت شروع ہوا جب ایک حاضر سرویس آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی تو ڈان لیکس کا تنازہ بن گیا پھر ڈان لیکس کے بعد جو صاحب آئے تو انہیں اندازہ تھا کہ نواز شریف نے مجھ سے پہلے والے کو ایکسٹینشن نہیں دی تو مجھے بھی نہیں ملے گی اس لیے انہوں نے میاں صاحب کی کہانی ہی ختم کر دی ثابت پی پی سینیٹر نے مزید کہا کہ انہی صاحب یعنی جنرل بازوہ نے جب دوسری ایکسٹینشن لے لی تو انہیں عمران خان کے امپریکٹیکل ہونے کا بھی خیال پیدا ہو گیا اس لیے عمران خان کا قصہ بھی تمام کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دوسری ایکسٹینشن لے لی تو انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو محصوف بیٹھے ہیں یہ انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں اور کیا پتہ یہ مجھے ایکسٹینشن دیں نہ دیں یا شاید کسی اور کو ایسے شخص کو لگا دیں کہ جو باقی لوگوں کو قابل قبول نہ ہو تو therefore he had to go